ایک بہن جدہ سے سوال کرتی ہے شیخ کیا دنیا آباد ہونے سے پہلے ہی لوحے محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تو کلم کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی کیا یہ بات صحیح ہے پہلی بات یہ ہے کہ سوال جواب میں وہ کوشش کرنے چاہیے جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا جائز ہے کیا نجائز ہے اب رہا تعلق کہ یہ دنیا کب سے ہے اور آدم الاسلام اور ہوا کا نکاح کس نے کیا تھا یہ جو لا یعنی قسم کے سوالات ہیں ان کو چھوڑیں ہمارے کام کی کوئی بات جہاں وہ پوچھیں کسی مولانا سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ آدم اور ہوا کا نکاح کس نے کیا وہ مولانا دیسی آدمی سے نے کہا تو نہیں چھوڑے کھانے ہیں جس نے کیا کب ہوا کیا ہوا تمہارا آدم ہوا سے کیا تعلق ہے آج کی بات کرو جو آج ضرورت ہے ہمیں اس کی بات پوچھو تو جہاں تک اس خاتون کا سوال ہے کہ کیا یہ سب شوچ پہلے لکھا ہوا تھا لوحے محفوظ میں یہ تو صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں لوحے محفوظ میں سب کچھ تھا اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کے علم میں تو یہاں تک بھی تھا کہ آخر میں نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے خاتم النبیین ہوں گے اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انداز سے پوچھا گیا جسے بہت غلط رنگ میں آپ لوگ لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ آدم علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تب سے نبی ہوں و آدم منجدلن بین علماء وقتین جبکہ آدم علیہ وسلم ابھی مٹی گارے کے پروسس میں تھے میں تو تب سے نبی ہوں اب یہ ہے علمی الہی کی بات واقع میں اور حقیقت میں اور فیزیکلی حبتے ہی نہیں لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نبی ہوں گے آدم علیہ وسلم جب ان کی مٹی گوئی جا رہی تھی تب بھی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نبی ہوں گے ہمارے لوگوں نے اس سے پھر بڑا عجیب سا رنگ اختیار کیا ایک بڑے برکیلے قسم کے وائز تھے وہ کہنے لگے اپنا خطبہ دے رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا میرے نبی کا نور کتب تارے میں کتب تارے میں چند رہا تھا اب اللہ دکھ یہ کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا میرے نبی کا نور کتب تارے میں تو بس تارے اس وقت کہا تھا جب آسمان ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب و عزت نے اپنے علم میں جو خاتم النبیین ہیں بنایا ہوا تھا آپ کو نبوت اس وقت سے اللہ کے علم میں ملی ہوتی لیکن حقیقتاً نبوت کب ملی وہ سارے جانتے ہیں چالیس سال کی عمر ہونے سے پہلے تک آپ کو پتا نہیں کہ میں نبی ہو جاؤں گا مجھے نبی بننا ہے میں نبی ہوں جب جبرائیل امین آئے جب قرآن بسم رب کلدی خلق آیات ناغل ہوئی تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے نبوت کا جب اللہ نے حکم دیا تو نبوت کا اعلان فرمایا اللہ کے علم میں اللہ کی لوحہ محفوظ میں ہر چیز موجود ہے لہذا اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے